ایک گھر کے موبیل پر رانگ نمبر سے کال آئی گھر کی بہو نے کال رسیب کی تو دوسری جانب سے انجانی آواز سن کا عورت نے کہا کہ سوری رانگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا لڑکے نہ جب حیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے اب کال ملانے والا لڑکہ مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہا لیکن عورت نے فون نہیں اٹھایا پھر وہ میسج کرتا رہا کہ جانوں بات کرونا کال کیوں نہیں رسیب کرتی عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے وائی عورت تھی اس واقعے کے ایک دن بعد جب عورت کہیں مصروف تھی موبیل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے موبیل رسیب کیا شاکتوں سے پہلے ہی تھا آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی لڑکہ بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی میری بات تو سنو پلیس تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے ساس نے خاموشی سے سن کر موبیل بند کر دیا اب جب رات کا عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے لیدہ بلا کر اپنی بھو پر بدچلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کے الزامات لگا کر خوب پرانی رنج سے نکالی شوہر نے اس وقت جالیت کا کردار ادا کر کے بیوی بلایا اس کی ایک نہیں سنی اور اس رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جب وہ تشدد سے فارح ہوا تو ساس نے موبیل ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا شوہر نے موبیل کال چیکی اور اس کے بعد میسج بھی چیکیئے تو لڑکے کے تمام میسج موجود تھے جس میں کہا گیا تھا کہ جانوں کیسی ہو جانوں بات کیوں نہیں کرتی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے جائل شوہر تمام میسج پڑھ کر اور بھی سیخ پا ہوا ایک دفعہ پھر ترس سے کراتی بے گناہ بیوی کو مار مار کر ادموہ کر دیا اتنے میں ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو ہم نے اس کے یار کے ساتھ موبیل پر بات کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور ماں فوراں بیٹی کے گھر آئے ادھر لڑکی کے ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو تانے دے کر کہا کہ تمہاری بہن بدچلن ہے فائشہ ہے اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبیل پر گپ شپ لگاتی اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جہلیت کو ماد دی اور اپنی بھین کو بالوں سے پکڑ کر خوب زدکوب کیا بنا دیکھے ماتھپ اور ہانٹو پر خون جمع ہوا ہے اور وہ پہلے ہی انتہائی مضروب ہو چکی ہے لڑکی قسمیں کھا کر اپنی سفائی پیش کرتی رہی لیکن جہل بنت شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی لڑکی کی ماں نے بیٹی سے کہا کہ سچی ہو تو نہاد ہو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی سفائی پیش کرو لڑکی نے نہاد ہو کر بابوزو قرآن پاک پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا لیکن دور حاضر کی بنت شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دی اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لئے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں اور اس کے ساتھ لڑکی کے جہل شوہر نے وزید مشکل کرنے کے لئے وہ سارے میسے لڑکی کے بھائی کو دکھائے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لئے کیے تھے لڑکی کی ساس نے جلدی پر موہ سے تیل چھڑکا کہ تمہاری بہن بہت چلاک اور مکہ ہے نہ جانے کب سے یہ معاشقہ چلا رہی ہے جس پر لڑکی کے بھائی کو شیطان خوب غیرہ دلائی اور اس نے تیش میں آ کر بہن کی ایک نہ سنی پسٹول نکالا اپنی بہن کے سر پر چار گولیاں پہ بس کر دی اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا چھے بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے مامتہ کو تڑپتے دیکھا پہلے باپ کو پھر مامو کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑاتے رہے کہ پاپا جی مامو جی امی کو نہ مارو لیکن باپ اور مامو تو غیرد مند تھے نا وہ بھلا کیوں رکنے والے تھے جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی ماں بہنوئی اور ساس پر اور نامعلوم نمبر پر ایف آئی آر کٹوائی یا پولیس نے موبیل کا ڈیٹا چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو رسیب کیا تھا اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میں سے اقال کے ذریعے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا موبیل فون کی ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے پہلے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی ماری تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرستار کر کے جیل میں ڈالا جو یقیناً اماندار محقمہ پولیس کی قید سے اب تک بہ آسانی باہر آ کر کسی نئے معصوم کو برباد کرنے کے چکروں میں ہوگا یوں ایک رانگ نمبر نے تین دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے چھے بچوں سے پوری زندگی کے لئے جدا کر دیا اور دس دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کی ایک عورت کو بیوہ اور اس کے چار بچوں کو یتیم کر دیا یوں تیرہ دنوں کے اندر دس بچے یتیم اور دو خاندان تباہ ورباد ہو گئے امہ بچوں کو بلکتہ دیکھ دیکھ کر اور بیٹے بیٹی کے غام میں پاگل ہو گئی سرہ سوچی اور بتائیے کے قصور وان کون ہے بغیرت رانگ کال کرنے والا یا شیطان کی باندی ساس یا شکی و جائل خامد یا نام و نحاد و غیرت مند بھائی یا ہمارا معاشرہ کیوں کرتے ہو یار ایسا خدا کا واسطہ چھوڑ دو ایسا توبہ کر لو آپ کی بھی اولاد ہونی ہے صرف بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں ان کا مستقبل سوچو ایسی حرکتوں سے صرف بد کردار لڑکیاں پستی ہیں ریسی لڑکیاں کوٹھوں سے بہ آسانی مل جائیں گی وہاں جھک مار لیا کرو کیوں پاک دامن عورتوں کی زندگی جارتے ہو گھروں کو برباد کرتے ہو